اسلام علیکم بلاخر ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹ کے لیے اسلامباد ہائی کورڈ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری سنا دی گئی اسلامباد ہائی کورڈ نے آج ایک اہم فیصلے میں ایم ڈی کیٹ کے جو ریزالٹ تھے ان کو ویدہلڈ کر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اڈمیشن اور فائنل میری لس لگانے سے روک دیا اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر سٹوڈنٹ نے ایم ڈی کیٹ دوہزار چوبیس کے جو بھی ایریگولیٹیز تھیں اس کے ریلیٹڈ اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر اپیل فائل کی تھی جس کے اندر سٹوڈنٹ نے یہ موقف اختیار کیا کہ دو سو میں سے تیس جو سوال تھے وہ غلط تھے تو ایم ڈی کیٹ کو کینسل کر کے دوبارہ کنڈکٹ کیا جائے اور اسی پرانی آٹھ ہزار فیس پہ ہی کنڈکٹ کیا جائے تو اس بارے میں جو اسلامباد کے جسٹس اور باب محمد طہر فیصلہ سن رہے تھے انہوں نے آج پی ایم ڈی سی کو نوٹس جاری کر دیا کہ وہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اڈمیشن جاری نہیں کرے گی نہ ہی اس کی میریڈ لسٹیں لگائے گی اور اٹھائیس اکتوبر تاکہ تمام فرقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہیں اس وقت تک پی ایم ڈی سی کسی بھی صوبے کی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی میریڈ لسٹیں نہیں لگائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو پنجاب میں نہ سن میں نہ کے پی اور نہ ہی جی بی کشمیر اور اسلامباد کے سٹوڈنٹ کی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی میریڈ لسٹیں لگائی جائیں گی کیونکہ پی ایم ڈی سی جب پورے پاکستان کے ایم بی بی ایس کے اڈمیشن کو ڈیل کرتا ہے